بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز فرنڈز اگر آپ نے ابھی انگلیس سیکھنا شروع کی ہے یعنی کہ آپ بیسک انگلیس لرنڈر ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے چاہ رہی ہوں انگلیس کے کچھ ایسے الفاظ جس کو انگلیس سے پہلے سیکھنا بہتی ضروری ہے کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو انگلیس لینگویج میں بہتی زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو چلی اوڈینس بینہ ٹائم ویسٹ کے آج کیلئے سمکہ آغاز کرتے ہیں جی دوستو ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے have have کا مطلب ہے پاس ہونا یا ملکیت ہونا یعنی جو چیز ہماری اپنی ہو ذاتی ہو جس پر ہماری ملکیت ہو اس کے لئے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں have چلے اگزیمپل کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں they have a lot of money ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں یعنی جیسے میرے پاس میرا موبائل ہے میرے پاس میرا لیپ ٹوپ ہے کیونکہ یہ میرے اپنے ہیں اس پر میری ملکیت ہے تو اس کے لئے میں ورڈ یوز کریں گی have جیسے I have a laptop یا I have a phone next ہے I have a lot of books میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں alright audience next ہے go 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 کا مطلب ہے جانا یا روانہ ہونا example کے ذریعے دیکھتے ہیں I have to go home on time مجھے وقت پر گھر جانا ہے یا I think we should go میرا خیال ہے کہ ہمیں گھر جانا چاہیے next word ہے now now کا مطلب ہے جاننا یا معلوم ہونا example کے ذریعے دیکھتے ہیں I know you are not lying میں جانتی ہوں تم جھوٹ نہیں بول رہے I don't know either of them ان میں سے میں کسی کو نہیں جانتی next ہے make make کا مطلب ہے تخلیق کرنا یا پیدا کرنا سنٹینس کے ذریعے دیکھتے ہیں کیا آپ کو روٹی بنانی نہیں آتی don't you know how to make bread online پیسے کیسے کمائے how to make money online alright audience next ہے be be کا مطلب ہے ہونا بننا موجود ہونا دوستو یہ present یہ present میں استعمال ہوتا ہے be دیکھتے ہیں کیسے میں حال میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں I want to be a doctor in future اگر یہ present میں ہو تو اس کے ساتھ جو فارم لگیں گی وہ ہوں گے i am r اور اگر past میں ہے تو was work i use ہوگا اور اگر اگر be کا استعمال ہم present میں دیکھیں تو جو فارم سے وہ لگیں گی i am r اور اگر future میں دیکھیں تو اس کے ساتھ لگا گا was اور work استعمال ہوگا اور past میں bean کا استعمال ہوگا چلیہ سنٹینس کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں میں حال میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں I want to be a doctor in future میں ٹھیک ہو جاؤں گی I'll be alright I will کا contraction ہے I'll I'll be alright next ہے Do Do کا مطلب ہے کوئی عمل کرنا انجام دینا جیسا کہ I will do this work میں یہ کام کروں گی Why did you do all this? تم نے یہ سب کیوں کیا? Next word ہے Come Come کم کا مطلب ہے آنا یا پہنچنا جیسا کہ How did you come? تمہارا کیسے آنا ہوا? یا Come with me to my office میرے ساتھ میرے آفیس چلو Take Take کا مطلب ہے لے جانا یا لانا جیسا کہ اگزمپل میں ہے اپنا خیال رکھنا Take care of yourself اسے اپنے ساتھ لے جاؤ Take it with you Next word ہے Think Think کا مطلب ہے سوچنا یا غور کرنا اگزمپل کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے You don't have the thing مجھے ایسا نہیں لگتا I don't think so Next word ہے Look Look کا مطلب ہے دیکھنا یا تاثر جیسا کہ Why are you looking so happy? تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو? Look at me میری طرف دیکھو Next word ہے Want Want کا مطلب ہے چوہنا For example What do you want? تم کیا چاہتے ہو? I don't want all this مجھے اس سب نہیں چاہیے Next word ہے Give Give کا مطلب ہے دینا For example Please give me my pen برائی مہربانی مجھے میرا پین دے Next word ہے Use Use کا مطلب ہے استعمال جیسا کہ Can I use your shoes? کیا میں آپ کے جیسے استعمال کر سکتی ہوں? Alright audience Next word ہے Find پتہ لگانا پتہ لگانا یا سراغ لگانا For example Go find the answer in the book جاؤ کتاب میں سے اس کا جواب تلاش کرو Next word ہے Tell Tell کا مطلب ہے کہنا یا بیان کرنا For example Tell me about it مجھے اس کے بارے میں بتاؤ Next word ہے Ask Ask کا مطلب ہے پوچھنا For example Can I ask something? کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں? Next word ہے Work Work کا مطلب ہے کام For example I am interested in my work مجھے اپنے کام سے دلچسپ ہی ہے I am interested in my work Next word ہے Seem معلوم ہونا یا محسوس ہونا For example They seem to think I betrayed them انہیں لگتا ہے کہ میں نے انہیں دھوکا دیا ہے Betrayed کا مطلب ہے دھوکا دیا Next word ہے Feel Feel کا مطلب ہے محسوس کرنا For example I feel much better than now اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں Next word ہے Try Try کا مطلب ہے کوشش کرنا Try until you succeed کوشش کریں جب تک کامیابی حاصل کرنا لیں Next word ہے Leave Leave کا مطلب ہے چھوڑنا For example Leave me alone for a while مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو Next word ہے Call Call کا مطلب ہے فون کرنا یا پکارنا For example You can call me anytime You can call me anytime You can call me Yeah friends یہ تھے کچھ ایسے الفاظ جن کو آپ سیکھ کر اپنے انگلیش کو بہتر کر سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کومنٹ کریں ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بہت آنے اردو سے انگلیش سیکھتے رہیں ملتے ہیں Next ویڈیو میں آج کے لیے اللہ حافظ